بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قرآن کی وجہ سے تقدم یعنی ترقی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر حجرت کے وقت گیارہ سال تھی اور چھ سال کی عمر میں یتیم ہو گئے بدر کی لڑائی میں اپنے آپ کو شریک کیا اجازت نہ ملی پھر اہد کی لڑائی میں نکلے مگر واپس کر دیئے گئے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا بعضوں نے کہا کہ چونکہ سمرہ رضی اللہ عنہ اور رافع رضی اللہ عنہ دونوں کو اجازت ہو چکی تھی جیسا کہ ابھی اس سے پہلے قصہ میں گزرا وہ قصہ بھی میں نے اپنے چینل پر دے دیا ہے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت رافع رضی اللہ عنہ کا تو اگے پڑھتے ہیں اس لیے ان دونوں کو بھی اجازت ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے تبو کی لڑائی میں بنو مالک کا جنڈا حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ سے جنڈا لے کر زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی ہو یا کوئی وجہ سے ناراضگی پیش آئی دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میری کوئی شکایت ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی ارشاد فرمایا یہ بات نہیں بلکہ زید رضی اللہ عنہ قرآن شریف تم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے قرآن نے اس کو اس جنڈے کو اٹھانے میں مقدم کر دیا کتنی بڑی بات ہوئی کہ اس دنیا میں بھی قرآن پاک جو ہے نا اس کا اتنا بڑا حصہ ملتا ہے تو اس دنیا میں کتنا بڑا حصہ ملے گا قرآن شریف کی تلاوت جو ہے نا دنیا کی بھی ہر شعبے میں بندہ اس طرح عالی عالی درجوں تک پہنچ جاتا ہے تو آخرت میں کتنے عالی درجوں کا مقام اللہ پاک دے گا تو اللہ پاک ہمیں برپور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کس طرح وہ دوسرا بھی پڑھتا تھا لیکن یہ بندہ جو ہے نا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑا زیادہ پڑھتا تھا تو جنڈا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کیونکہ وہ زیادہ پڑھتا تھا تو آگے پڑھتے ہیں فائدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول تھا کہ فضائل میں دین کے اعتبار سے ترجیح فرماتے تھے یہاں اگرچہ لڑائی کا موقع تھا اور قرآن شریف کے زیادہ پڑھے ہوئے ہونے کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی زیادتی کی وجہ سے جنڈے کے اٹھانے میں اس کو مقدم فرمایا اکثر چیزوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا لحاظ فرماتے تھے یہاں تک کہ حتیٰ کہ اگر کئی آدمیوں کو کسی ضرورت سے ایک قبر میں دفن فرمانے کی نوبت آتی تو جس کا قرآن شریف زیادہ پڑھا ہوا ہوتا تھا اس کو مقدم فرماتے تھے جیسا کہ غضوہ احد میں کیا دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق سبحانہ وتقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے یا ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ اشانہو کو تم مخلوق پر اور اس حدیث کو دنیاوی لحاظ سے بھی مثال طور پر کے بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص شیرنی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کی ہی کام میں مجغول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال دیا جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں اسی موقع پر مذکرہ ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندوں سے زیادہ عطا کروں گا تو کتنا فضیلت والا قرآن ہے اللہ پاک برپور ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ ہے کتاب فضائل اعمال مضمون فضائل قرآن صفحہ نمبر گیارہ حدیث نمبر دو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں برپور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ویڈیو ختم کرنے لگا ہو سبحان ربک رب العزتی اما یثیفون وثلام علی المرخلین والحمدللہ رب العالمین آمین 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 برحمتکا یا ارحمالرحمین جزاک اللہ خیر